السلام علیکم یورز ویلکم ان ٹاپس کے لیشے اون یوٹیوب چینل دوستو آج کا ویڈیو ہمارا پیپال ایکاؤنٹ کے بارے میں ہے کہ ہم پاکستان میں پیپال ایکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں پیپال ایکاؤنٹ جو ہے ایلون یہ پیل حال تو ہم پیپال ایکاؤنٹ بنائیں گے پاکستان میں پیلفین کا ویب سائٹ استعمال کر گی پیلفین کا ملک کا جو ہے جب کوڈ استعمال کر گی ہم پاکستان میں پیپال ایکاؤنٹ جو ہے بنائیں گے اب پیپال ایکاؤنٹ ہے کیا پیپال ایکاؤنٹ بیسیکلی آپ کا جو پیمنٹ آتے ہیں امازون سے یا پائیو ویر سے جو بھی آپ کو پیمنٹ کرتا ہے تو آپ کو پیپال کی ذریعے ایکاؤنٹ کی ذریعے جو ہے پیمنٹ جو ہے بیچ دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم سکھتے ہیں اس ویڈیو میں کی پیپال ایکاؤنٹ کیسی بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرتی چلی چلتی ویڈیو کی طرف اب لوگوں نے گوگل کروم جو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ویب سائٹ سرچ کر لینا ہے ویب سائٹ کا نام ہے پی پال سلیش پی اچ سلیش ہوم ٹھیک ہے آپ نے یہ ویب سائٹ سرچ کر لینا ہے پی پال سلیش پی اچ سلیش ہوم تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ آ جائے گا جو کہ فیل فائن کے جو ہے ویب سائٹ ہے ہم نے اس پر کو لینا ہے تو ہم یہاں پہلی جو ایب سائٹ ہے یہ ہے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد پیچ اوفن ہو جائے گا سائن اپ ناؤ اگر آپ کا ایک ایک اونٹ موجود ہے تو سائن این کر لیجئے اگر نہیں ہے تو سائن اپ پر کلک کر کے آگے جائے ٹھیک ہے تو ہم سائن اپ پر کلک کرتے ہیں سائن اپ ٹھیک ہے اس کے بعد چو ہو جائے گا انٹر پیز پرسنل ایک اونٹ میڈے سوپس آن کر لیتا اور آپ کے پاس آن نہیں ہے تو آپ آن کر لیجئے سٹوپ سائٹ سٹوپ سائٹ اوپر جو رائٹ کرنا میں اس پر کلک کر کے سٹوپ سائٹ آن کر لے تو پرسنل ایک اونٹ اور بزنس ایک اونٹ اس میں آپ لوگوں نے بزنس ایک اونٹ چوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں بزنس ایک اونٹ کو سلیک کر رہا ہوں کیونکہ ہم بزنس کے لیے جو ایک اونٹ بنا رہے ہیں تو میں بزنس ایک اونٹ سلیک کر لیتا ہوں اور نیکسٹ بھی کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو انٹر فیس آپ کے سامنے آئی گیا وہ کچھ ایسا ہوگا کچھ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر سائن اپ پر بزنس ٹھیک ہے یہاں پر آپ سے ہم سے کیا مانگ رہے ہیں انٹر یور ای میل سب سے اہم چیز آپ کا ای میل ہے آپ کا جو پیمنٹ ہے آپ کے ای میل پر آئے گا ٹھیک ہے ہم اب یہ ایکاؤنٹ پر فین کے جو ایپ سائٹ ہے اس پر بنا رہے ہیں لیکن جو ہے ای میل آپ نے ٹھیک دینا ہے ٹھیک ہے جی میل ای ڈی میں نے اپنے جی میل ڈال دیا ہے اس کے بعد پاسورٹ مانگ رہے ہیں تو آپ نے اپنا پاسورٹ جو ہے وہ ڈالنا ہے کوئی اچھا سا پاسورٹ سیلیکٹ کر کے جو ہے یہاں پر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے پاسورٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں میں ہائٹ کر رہا ہوں تو آپ لوگ کوئی بھی سٹرانگ پاسورٹ سیلیکٹ کر کے اور پاسورٹ کے آخر میں ایڈ دریٹ ضرور لگائے گا یہ بہت ضرور ہے ٹھیک ہے تو میں نے پسورٹ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد کانٹینیو پھر ہم کلک کریں گے اگری انڈ کانٹینیو ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ اس طرح جو ہے سکرین شو ہو جائے گا بیزنس کانٹیکٹ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر لیگل فرسٹ نام آپ کی آئی ڈی کارڈ میں جو نام ہے آپ نے یہاں پر وہی نام ڈالنا ہے پرسٹ نام ڈالنا ہے یہاں پر میں یہ جو اپنا نام میں ڈالنا ہوں محمد ٹھیک ہے اور نیچی لاس نیم جو ہے رفیق محمد رفیق آپ کے آئی ڈی میں جو نام ہے یا آپ کا آئی ڈی اگر نہیں ہے تو آپ کا جو اصل نام ہے آپ اس پر یہ بنا سکے نیچی ہے بیزنس ڈیٹیل یہاں پر آپ نے بیزنس اپنی لئے بیزنس کا کس لئے بنا رہے ہیں وہ ڈیٹیل آپ نے سلیک کر لینا ہے تو میں نے سلیک کیا بیزنس نام جو ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں میں رفیق تین سو تریالیس میں یہ دے رہا ہوں بیزنس نیم جو ہے اس کے بعد بیزنس فون نمبر یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ یہاں پر فیلپین کا جو کوڑے آپ کو شوہ رہا ہوگا لیکن آپ نے پاکستان سلیک کر لینا ہے اپنے فون نمبر جو ہے پاکستان کا دن ہے تو آپ نے کوڑ جو بھی ہے پاکستان کا سلیک کر لینا ہے پاکستان سلیک کر لینا ہے انشنل ایڈی ٹھیک ہے تو میں پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے پاکستان سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر اپنا نمبر ڈال لیتا ہوں میں نے اپنا نمبر ڈال دیا یہاں پر آپ لوگ اپنا نمبر ڈال لے یہاں پر ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد بزنس ایڈریس ٹھیک ہے آپ کا ایڈریس جو ہے یہاں پر سٹریٹ اگر آپ کو اپنا سٹریٹ کا پتہ ہے تو سٹریٹ ڈال لیے اگر نہیں پتہ تو کچھ بھی یہاں پر ڈال کے فیل کر دے ٹھیک ہے یہاں پر سٹریٹ ڈال دینا ہے آپ نے اس کے بعد جو ہے نیچی سیٹی ڈالنا ہے نیچی تین اپشنز آپ کو ملی گی ان تین میں آپ کو جو ہے اپنی سیٹی کا نام جو ہے وہ ڈالنا ہے آپ جس بھی سیٹی میں رہتے ہیں اس سیٹی اس سیٹی کا نام جو ہے آپ ڈالیے اس میں ٹھیک ہے یہ پل کر دے اس کے بعد اچھا پہلے یہ تینوں پل کر دے اس میں بھی سیٹی کا نام جو ہے وہ لکھ دے اور یہاں پر زیپ کوٹ یہ جو کہ بہت زیادہ اہم ہے زیپ کوٹ آپ کو یہاں پر فیلپین کا سیٹی ہے منیلا آپ کا اس کا زیپ کوٹ ڈالنا ہے بلکل بارہ سو نانان میں جو ہے اس کا زیپ کوٹ ہے آپ نے بھی سیم زیپ کوٹ ڈالنا ہے اور نیچی پروینس ریجن جو ہے یہ فیلپین کا جو سیٹی ہے منیلا آپ نے اس کو سلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ جو ہے منیلا اس کو سلک کر لیتے ہیں تو نیچی ہے فیلپینس یہاں پر آپ نے یو ایس ڈالر جو ہے سلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ فیلپین کا کرنسی ہے اس کو ہٹا کر آپ نے یو ایس ڈالر جو ہے سلک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یو ایس ڈالر سلک کر لیتا ہوں میں نے سلک کر لیا اور اگری انڈ کانٹینیو پر کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سیم یہی ٹپس جو ہے فالو کرنی ہے یہاں پر ڈسکرائب یور بزنس اپنا بزنس جو ہے آپ کا بزنس جو ہے ڈسکرائب کریں آپ کو آپشن ملی گی تو سیکنڈ آپشن جو ہے آپ نے چوز کرنا ہے اس کے بعد جو نیٹی کی ٹگریز ہے اس میں میں ایڈورٹائزنگ سرویس سلک کر لیتا ہوں اور آپ لوگ جو بھی آپ سلک کر لے اور تیسرا جو ایپسائٹ آپشنل ہے یہ سکپ کرتے تو اس کے بعد اپنے آپ پر اپنا ڈیٹا برت ڈالنا ہے کنٹری ڈالنا ہے تو میں اپنا ڈیٹا برت ڈال دیتا ہوں تیرہ تین دو ہزار ایک میرا ڈیٹا برت ہے تو میں تیرہ تین دو ہزار ایک میں نے ڈال دیا کنٹری یہاں آپ کو پاکستان سلک کرنا ہے آپ کو مل جائے گا یہاں آپ نے پاکستان سلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ اگر فاسپورٹ پر ریجسٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈی کارٹ پر میں نے ایڈی کارٹ سیلیک کر دیا اور میں یہاں پر ایڈی کارٹ کا جو میرا ایڈی کارٹ کا نمبر ہے میں وہ بھی دے دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ بھی اگر ایڈی کارٹ پر کرنا چاہتے ہیں یا بائیک ایڈی کارٹ پر یا باپ کے سین ایسی پر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی کی بھی سین ایسی پر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اگری اینڈ کنٹینیو پر جو ہے کلک کرنا ہے تو کچھ یو انٹر فیس جو ہے آپ کو شو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا پیج جو ہے اوپن ہو رہا ہے اور یہ لو ہمارا جو ہے ایک آنٹ بن گیا ہے پیپال کے ایک آنٹ جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے تو یہ تھا آج آپ اپنے پاسپارڈ سے بھی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ اپا جو جو ڈالر سے ہو آپ کو یہاں پر شو ہوں گی کہ آپ کا بیلنس کیتنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کس کو پیمنٹ کرنا چاہتی ہے تو یہاں سے آپ پیمنٹ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ایک آنٹ تاہیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپی پائی کسی کرنا ہے اپنی سمپلی اپنی جی میل پر جانے وہ آپ کا ایک میسج آیا ہوگا تو اپنی وہاں پر اپنا جی میل ایکاؤنٹ دوبارہ کنفرم کر لینا ہے اور آپ کا جو ہے ایکاؤنٹ فیری پائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میلے ویڈیو پسند آئے ہوئے تو چلیے ملتی ہے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کیلئے حدا حافظ